اسلام علیکم دوستو آمیر ایک آمل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں ہر جائز نجائز کام جو ہے وہ ہو ٹھیک ہے تو میں تو صرف آپ کے علم اضافے کے لیے آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ بے شک کریں ٹھیک ہے باقی اللہ تعالی کے سامنے بروز قیامت اگر آپ نجائز کام لیتے ہیں تو آپ خود جمع دار ہیں آپ خود جواب دیں البتہ یہ حاضری جو ہے یہ آپ کا ہر جائز نجائز کام جو ہے وہ کرتے گی ٹھیک ہے تو آگے آخرت میں اللہ کے سامنے آپ نے خود جواب دینا ہے اس کی ذمہ داری آمنی لیتے ہیں ہم عمل آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کے علم اضافے کے لیے آپ کو یہ عمل بتا رہے ہیں تو دوستو عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جسے کہتے ہیں کہ خلوت کا انتظام کریں ہر عمل میں میں بتاتا ہوں کہ خلوت ہونی چاہیے اکیلا ہونا چاہیے آپ کو مطلب کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ شور شرابہ نہ ہو یہ شہر کے جو رنگینیاں شور شرابے یہ ان جگہوں پہ یہ جیزیں حاضر نہیں ہوتی یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو عمل ہوتے ہیں ان عملیات کے اندر اگر بندہ مطلب کہ خود سے ان عملوں کو کرنے کی کوشش کرے تو اس میں ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے اور ناکامی کے ساتھ رجت پڑھنے کے بھی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہیں کہ رجت بھی پڑھ سکتی ہے اور رجت پڑھنا جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کو ذہنی معذوری ہو سکتی ہے یا جسمانی معذوری ہو سکتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک معذوری آپ کو ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ حاضری لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وجہ خود کرنے کے دو آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ہم سے حاضری لے لیں ٹھیک ہے عمل ہم خود کریں گے کیونکہ ہمیں کافی تجربہ ہیں ان چیزوں کا تو عمل ہم کریں گے عمل کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاضری منتقل کریں گے حاضری جب آپ لے سکتے ہیں ہم سے اس کا مناسب سا حدیہ ہوگا کیونکہ ہمارے شاگرد ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں ہم کام کریں گے عمل کی زکاة ادا کریں گے ٹھیک ہے اس کا حدیہ چار جو گا ٹھیک ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ خود عمل نہ کریں اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ نے بس چیز کو حاضر کرنا ہے حاضر کرنے کے بعد اس سے اکلام کرنا ہے اس کو اپنا کام بتانا ہے وہ آپ کا کام کر جائے گی ٹھیک ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ حاضری آپ کے ساتھ رہے گی تو یہ زندگی میں ایک ہی بار حاضری لینی ہوتی ہے یہ کوئی دو تین یا چار بار نہیں آپ نے حاضری لینی ایک ہی بار بندہ حاضری لیتا ہے اور ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ایک تو راستہ یہ ہے کہ آپ ہم سے حاضری لے لیں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کی حاضری لے لیں دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ آپ ہماری شاگردی میں آجیں آپ شاگردی میں آنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی جان ہم سے ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں ہزاروں لوگ ہماری شاگردی میں ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں رکھی ہوئی جہاں پہ آ کے آپ ہمارے پاس بیٹھیں گے ہمارے پاس بیٹھ کے آپ کو ہم عمل کرائیں گے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کیونکہ ہمارے شاگرد بہت زیادہ ہیں ہزاروں میں ہیں تو کتنے لوگوں کو ہم اپنے پاس لا کے رکھ سکتے ہیں یا کتنے لوگوں کو ہم اپنے پاس لا کے بٹھا سکتے ہیں تو ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ جو تعلیم ہوگی جو تعلیم ہوگی جو بھی آپ کو سکھایا جائے گا وہ آن لائن ویٹس ایپ کال کے اوپر آپ کو سکھایا جائے گا تو آپ آن لائن ویٹس ایپ کال پہ جو ہے وہ تعلیم لے سکتے ہیں مکمل عمل کی تعلیم لیں شاگردی میں آ جائیں اس کا بھی تھوڑا سا ہدیہ ہوتا ہے وہ آپ ادا کریں آپ ہماری شاگردی میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ فل ٹریننگ دی جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے کیا 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 کرنا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کو بتائی جائے گی تو آپ جو ہے عمل بے شک خود کریں اگر آپ کو شوک ہے لیکن استاد کے بغیر ہرگز نہ کریں یہ میری دو باتیں آپ کی زندگی کا سوال ہے اس لیے میں یہ دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ میں ڈریکٹ عمل بتاؤں اور چلا جاؤں مجھے آپ کی زندگی کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی پیار ہو تو میں آپ کو یہ دو باتیں بتاؤں گا اگر یہ عمل آتے ہیں آ کے عمل دے کے چلے جاتے ہیں ان کو نہیں پتا لوگوں کو رجتیں پڑ جاتی ہیں لوگ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اگر کسی بندے کو رجت پڑ گی یا کسی بندے کو معذوری ہو گی یہ ساری زندگی کے لیے کیا پتا وہ گھر کا اکیلہ کمانے والا ہو تو اس کے گھر تو فاکے لگیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں تو آپ نے ان سب باتوں پر خود ہی غور کرنا ہے اور ہمارا معذنہ دوسرے عاملوں کے ساتھ ہرگز مت کیا کریں آپ لوگوں کی کالز آتی ہیں جی فلانے عامل نے ہم سے اتنے پیسے لیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی جان آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں اور ہم میں کتنا فرق ہے ان جالی اور فراڈ اور دو نمبر عاملوں کے ساتھ دو منٹ آپ ان سے بات کریں آپ کو پتا چل جائے گا یہ جالی عامل ہے دو منٹ بات کریں آپ کو کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اب آگے چلتا ہوں عمل کی طرف بہت باتیں ہوگی اب عمل کی طرف آتے ہیں عمل دوستو اس طرح سے ہے کہ آپ نے حصار کے اندر بیٹھ کے خلوت کا انتظام کرنا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کوئی پریز نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نہ جلالی تو نہ جمالی حصار لگانا ہے آپ نے حصار لگا کے اس میں بیٹھ کے آپ نے یہ تین لفظ پڑھنے او بچہ ویل بچہ بیولا یتی کا او بچہ ویل بچہ بیولا یتی کا او بچہ ویل بچہ بیولا یتی کا یہ تین لفظ ہیں یہ آپ نے پڑھنے تین دنوں کا عمل ہے اور تین دن آپ نے یہ روزانہ آپ نے یہ الفاظ جو ہیں وہ اکتیس ہزار مرتبہ پڑھنے اور بچہ ویل بچہ بیولا یتی کا تو یہ الفاظ جو ہے آپ نے تین ہزار اکتیس ہزار مرتبہ جو ہے وہ آپ نے روزانہ پڑھنے ہیں اور اکتیس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنے کے بعد تیسرا دن اس میں حاضری ہو جائے گی اس میں آپ نے اپنا کلام کرنا ہے اپنی شرائط رکھنی ہے اپنے معاملات ہے کرنے یا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کرنے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لئے ہم ہر بات نہیں بتا سکتے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال لکھنا پڑتا ہے وہ ساری باتیں جب آپ ہماری شاگرتی میں آتے ہیں یا ہم سے ڈریکٹ ٹرانسور لیتے ہیں تو وہ باتیں تب آپ کے ساتھ فون کال پہ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہمارا ویڈس ایپ کا لنک موجود ہے تو آپ لنک پہ کلک کرتے ہی ہمارے ویڈس ایپ پہ آ جائیں گے تو وہاں پہ آکے ہمیں بتا دیں کہ آپ کو ٹرانسور چاہیے اس حاضری کیجی اس پری کی حاضری کی چاہیے تو آپ کو ہم باقی تفصیلات بتا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میری آج کی ویڈیو تھی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ